آگے کی رہنمائی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے اگر آپ اس کو مان کر آگے بڑھیں اور لوگوں کو یہ دعوت دیں کہ انسانی بنیاد پر جو حقیقت تم دیکھ رہے ہوئے ہیں تم نے دریافت کی ہے وہ ایک مانی ہوئی چیز ہے آؤ اس میں اگر کہیں غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کر لیں اگر اس معاملے میں کوئی آگے کی رہنمائی ملی ہے تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور کوئی ایسی خطا نہ کر بیٹھیں کہ جو انسانیت کی خطا بن جائے یہ مذہب کا پیغام ہے یہ دین کا پیغام ہے یہ اس پر مبنی ہے مجھے اگر یہ پیغام ہمینظم کے حامیوں کو دینا ہو تو میں یہ کہوں گا کہ تعالیٰ علیہ کلمت انسوائن بیننا و بینکم آؤ اس بات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے لیکن اس مشترک بات میں آگے بھی کچھ مراہد ہے وہ پیغمبروں کی رہنمائی میں تیار کرنے چاہیے بہت شکریہ بات واضح ہوئی ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں سب سے پہلا سوال ہم لیتے ہیں بلال خان سے بلال آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے اسلام علیکم سوال علیکم اسلام علیکم سب میرا سوال ہے جو لوگ جو بچے چھوٹی عمر میں وفات پا جاتے ہیں تو وہ جنت میں چل جاتے ہیں یہ فرمایا جاتا ہے تو ان کا امتحان تو ہوتا نہیں ہے تو پھر وہ جنت میں کیسے چل جاتے ہیں یا کہیں وہ لوگ تن ہی ہیں جنہوں نے اہد الہس کے دوران یہ ذمہ داری اٹھانے سے چھوٹ دی تھی یہ ذمہ داری اٹھانے سے اللہ تعالی نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے وہ جس کا جتنا چاہے لے لے اور جس کو چاہے امتحان سے بری قرار دے دے امتحان سے بری قرار دینے کے بعد جو بچے جنت میں جائیں گے وہ ظاہر ہے کسی عمل کی بنیاد پر نہیں جائیں گے اللہ کی انعائت سے جائیں گے ان کا جنت میں جانا اسی سطح پر ہوگا جو ان کی بچپن کی سطح ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کو بڑے کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا قرآن مجید نے اس کے لیے تعبیر اختیار کیا ولدان مخلدون وہ بچے ہی رہے گی جیسے وہ تھے ویسے ہی رہے گی تو اس کی اس میں نائنصافی کا کیا کوئی سوال ہے میرا انجام میرے شعور کے لحاظ سے ہے ان کا انجام ان کے شعور کے لحاظ سے اگرہ سوال ہم لیتے ہیں نور خان کا نور اپنا سوال پوچھ لیجئے السلام علیکم سر علیکم السلام سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک ایک نوجوان جس کی عمر بیس سال ہے وہ یہ کیسے ڈیسائیڈ کرے کہ اس کی اصل صلاحیت کیا ہے اور وہ اپنے